نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقح قولی و جعل لی وزیرا من اخلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رسقا طیبا و عملا متکبلا آمین سم آمین باب کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان باب نمبر تیرہ جس شخص نے غروب سے پہلے اثر کی ایک رکت پالی حدیث نمبر 344 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی غروب آفتاب سے پہلے اثر کی ایک رکت پالے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز پوری کر لے اور جو کوئی تلوے آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکت پالے تو اسے بھی چاہیے کہ اپنی نماز پوری کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں اثر اور فجر کی نماز کے حوالے سے اس کا تذکرہ اور اس کے پورے ہو جانے کے حوالے سے ایک حقیقت جو خیرے وہ بتائی جا رہی ہے اور یہ حقیقت کیا وضع کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے یعنی سورج کا پہلا کنارہ جب غروب ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے کہ وہ کونسا وقت ہے وہ مغرب کی آزان کا مغرب کی نماز کا وقت ہے مغرب کی نماز کا اول اور اثر کی نماز کا آخری وقت ہے سورج کے تلو ہونے سے پہلے تک اثر کی نماز کا وقت رہتا ہے وہ اس وقت میں اس کی فضیلت اور اس کا عجر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اور عدیث میں بہت زیادہ تعقید ہے کہ اس وقت تک تاخیر نہیں کرنی جائے لیکن اگر عذر کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے اس وقت تک تاخیر ہو گئی تو اثر کی نماز بہر کیف ادا ضرور ہو جاتا بہرحار عابد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے کسی نے پوری اثر کی نماز نہیں صرف اثر کی ایک رکت بھی پالی اور اسی طرح ادھر سورج کے تلو ہونے سے پہلے کسی نے ایک رکت بھی پالی تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی آپ کو پتہ ہے کہ فجر کی دو سنتیں اور دو فرض ہیں اور اسی طرح اثر کی بھی چار فرائز ہیں تو ان چار فرائز میں سے ایک رکت اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے پالی گئی اور ان چار رکتوں میں سے ایک رکت فجر کی اگر تلو ہونے سے پہلے پالی گئی تو حدیث کے اس حدیث کے خوالے سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی اس کو نماز اس پہلی رکت کے بعد باقی کی نماز پوری کر لینی ہے اس کو اس کے بعد قضاء نماز ادا نہیں کرنی ہوگی اور اس کی فرضیت بھی ادا ہو جائے گی یعنی نماز قضاء نہیں ہوگی قضاء ادا کرنی بھی ضروری نہیں نماز قضاء بھی نہیں ہوگی اور فرض نماز کے وقت میں فرض نماز کی ادایگی کی قبولیت بھی ہو جائے گی کیا سمجھا رہے ہیں لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے کتنی نرمی ہے کتنی سخولت ہے کتنی آسانی ہے اور گویا یہاں سے اثر کا ٹوٹل ٹائم پیریٹ جو ہے وہ بھی پتا چل رہا ہے اور یہ حقیقت بھی واضح طور پر پتا چل رہی ہے کہ ایک نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے گویا سارا ہی دن مقروع اوقات کے علاوہ باقی سارا ہی دن کسی نہ کسی نماز کا وقت فرض نماز یا نفل نماز کا وقت ضرور رہتا ہے گویا سارا دن ایک نماز کے وقت کے ختم سے اگلے نماز کے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے اس کی آرام میں کچھ فرق لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک رکت پالے تو ایک رکت پالے سے مراد کیا ہے اکثریت کے نزدیک جو رکت پائی جانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اکثریت کے نزدیک اس رکت کے تمام ارقان یعنی قیام رکوس سجود سب کے سب اگر مل جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے ایک رکت کا پانا لیکن مزید نرمی اور لچک دینے والے کچھ لوگوں کے نزدیک کچھ آئمہ کے نزدیک رائی یہ بھی ہے کہ اگر ایک رکت کو امام کے رکوس سے پہلے پہلے پا لیا جائے تو اس کو بھی رکت کا پانا تصور کیا جاتا ہے بہر کیف اکثریت کی رائے جمہور علماء کی رائی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سجدے کی حالت تک ایک پوری رکت ادا کر لے تو وہ یہ تصور کرے کہ اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی اور اس کو باقی رکت نماز جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے اور قضاء ادا کرنی واجب نہیں ہے امام مالک امام شافری اور امام احمد کی رائے تو یہ ہے کہ اثر اور فجر دونوں کی نماز اگر ایک ایک رکت ادا ہو جائے تلو اور غروب سے پہلے تو ادا ہو جائے گی لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اثر کی نماز تو ہو جائے گی لیکن فرض فجر کی نماز ادا نہیں ہوگی امام ابو حنیفہ کی رائے باقی تینوں آئمہ سے یہاں پہ مختلف ہیں ان تینوں آئمہ کی رائے یہ ہے کہ فجر اور اثر دونوں کی اگر ایک ایک رکت ملی تو ان کی ادا ہو جائے گی اور فرضیت ادا ہو جائے گی لیکن حنفی رائے کے مطابق فجر ادا نہیں ہوگی فجر کو تلو سے پہلے ہی ادا کرنا پورے کا پورا لازم ہے لیکن اثر کی نماز اگر یہ ایک رکت مل گئی تو حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک اثر بہر کیفے سے ادا ہو سکتی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے پھر اثر کی نماز کے اوقات بنیادی طور پر پانچ ہیں پانچ اوقات ہوں گے سب سے پہلا وقت سب سے پہلا وقت افضل وقت پہلا وقت افضل وقت اور مستخب وقت ہیں یہ وہ وقت ہے جو ایک مثل کے بعد اور ایک مثل کے ساتھ جڑاوا یعنی ایک مثل کے ساتھ متصل ہے یہ افضل وقت ہے اور یہ مستخب ہے اس میجر سب سے زیادہ ہے ایک مثل کے فوراں بعد دوسرا وقت مختار وقت ہے یعنی اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے یہ دو مثل تک ہے ایک مثل سے لیکے دو مثل تک یہ مختار وقت ہے تیسرا وقت محض جواز کا وقت ہے یہ دو مثل سے لیکے سورج کے زرد ہونے تک کا وقت ہے یعنی سورج میں جب زردی آ جاتی ہے تو یہ محض جواز کا وقت ہے چوتھا وقت ضرورت کا وقت ہے یہ سورج کے زرد ہونے سے لیکے غروب ہونے تک کا وقت ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے اور اگر بغیر کسی عذر کے اس وقت ادا کیا گیا تو یہ نفاق کی علامت ہے لیکن عذر کے تحت اس وقت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے یہ ضرورت کا وقت ہے اور پھر پانچوں وقت عذر کا وقت یہ وہ ہے جو زخر اور اثر ملا کر پڑھی جاتی ہے تو لہٰذا اس حوالے سے پانچ اوقات اوقات کے حوالے سے ہمیں اثر کے حوالے سے موجود نظر آتے ہیں حدیث نمبر 345 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تمہارا دین اور دنیا میں رہنا پہلی امتوں کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے نماز اثر سے غروبِ آفتاب تک اہلِ تورات کو تورات دی گئی انہوں نے اس پر نصف دن تک کام کیا اور تھک گئے تو انہیں ایک ایک قرات دیا گیا پھر اہلِ انجیل کو انجیل دی گئی جو اثر کی نماز تک کام کر کے تھک گئے تو انہیں بھی ایک ایک قرات دیا گیا اس کے بعد ہمیں قرآن دیا گیا تو ہم نے غروبِ آفتاب تک کام کیا اس پر ہمیں دو دو قرات دی گئے پس ان دونوں اہلِ کتاب نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار تو نے مسلمانوں کو دو دو قرات دیے اور ہمیں ایک ایک قرات دیا حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے مزدوری دینے میں تم پر کوئی زیادتی کی ہے انہوں نے ارز کیا نہیں تو اللہ نے فرمایا پھر یہ میرا فضل ہے جسے میں چاہتا ہوں میں دے دیتا ہوں گویا حدیث میں تقابلے کے لیے نمازوں کے اوقات کو استعمال کیا گیا ایک تشویح کا انداز اختیار کیا گیا اور دو چیزوں کے درمیان تقابلہ یا مقابلہ یا کمپیرزن کے لیے نمازوں کے اوقات کو استعمال کیا گیا ہے تقابلہ کمپیرزن یا مقابلہ پہلے عمروں کے حوالے سے پچھلی قوموں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں اور پچھلی قوموں کی عمریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا بعد کے دور کہ قوم کے لوگوں کی عمروں کے تقابلے کے لیے بھی نماز کے اوقات کو استعمال کیا گیا ہے اس تقابلے میں جہاں اور باتیں پتا چلتی ہیں اس کمپیرزن میں جہاں اور باتیں پتا چلتی ہیں وہاں ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ نمازوں کے اوقات کا رینج اور اس کا تائین ہوتا ہے یہ کس وقت سے کس وقت تک کونسی نماز ہے نمازوں کے جو اوقات ہیں ان کی رینج کا تائین ہو رہا ہے اور پھر اسی سے یہ بھی بات پتا چل رہی ہے کہ زخر کی نماز کا مکمل وقت اثر کی نماز سے زیادہ ہے کہ زخر کی نماز کا جو ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہے وہ اثر کی نماز کے ٹوٹل ٹائم پیریڈ سے زیادہ ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے ہمیں حدیث سے بتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ پشنگوئی فرمائی تھی کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے انسانیت قیامت کے قریب جاتے جائے گی یعنی قربے قیامت کے نزدیک جاتے جاتے اس میاد میں انسانوں کے قد اور ان کی عمریں گھٹی چلی جائیں گی یعنی پہلے دور کے لوگوں کے قد قد و قامت ان کی جسامت وہ زیادہ لمبی اور آہستہ آہستہ قیامت کی طرح جاتے جاتے قد و قامت اور جسامت گھٹی جائے گی اور اسی طرح عمریں بھی گھٹی جائیں گی امرہ قرآن اور حدیث سے آپ کو مختلف واقعات سے اور مختلف انبیاء اور اقوام کے جو قصے ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے اگر ہم پیشلی عذاب رسیدہ بستیوں کا تذکرہ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قومیات قوم سمود کے تذکرے جہاں پہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پر آنڈھی کی ہوا آئی تھی تو ان کے جوان مرد جو ہیں جب وہ زمین پر ہلاک ہو کے پڑے ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا مثال دیتے ہیں ایسے جیسے وہ خجور کے تنے ہیں جو جڑ سے اکڑے پڑے تھے تو گویا اس دور کے لوگوں کی قد و قامت اور ان کی ہائٹس جو ہیں وہ کتنی طویل قامت تھی کتنی یعنی خجور کتنوں سے ان کی ہائٹ کو تشبیح دی گئی تھی اسی طرح اگر ہم دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو جب تواف کرتے ہو تو اس کے بعد مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز جو خیبہ بنا لو تو مقام ابراہیم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یہ تعقید قرآن میں کی گئی اگر آپ دیکھیں تو اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش پا ہے اور وہ آج کل کے دور کے پاؤں کے نشانوں یا فوٹ پرنٹس کے مقابلے میں بہت زیادہ طویل ہے بہت لمبا ہے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ظاہر ہے فوٹ پرنٹس کا تعلق انسان کی ہائٹس سے ہو گئے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہائٹ چکھ ہے وہ پانچ فوٹ چینج کی ہو اور پاؤں کا نشان بہت بڑا ہو تو یہ واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم تک کے دور کے لوگوں کی ہائٹس اور ان کی قد و قامت اور ان کی جسامت بعد کے ادوار کے لوگوں کی حوالے سے بہت زیادہ تھی اور صرف ہائٹ اور قد و قامت ہی نہیں عمرے بھی زیادہ تھی اگر ہم حضرت نو علیہ السلام کی عمر کا حوالہ دیکھیں تو ہمیں بتا چلتا ہے کہ ڈیڑھ سو سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی تھی اور ساڑھے نو سو سال انہوں نے تبلیغ کی چھے سو سال انہوں نے اس سے پہلے طوفان نوز سے پہلے چھے سو سال ساڑھے چھے سو سال اور تین سو سال طوفان نوز سے بعد تو گویا ساڑھے نو سو سال تو نبوت تبلیغ اور ڈیڑھ سو سال میں نبوت تو کتنی طویل عمر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً ڈیڑھ پونے دو سو سال بتائی جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کی عمر 33 سال 63 years تو گویا آہستہ آہستہ عمریں بھی کم ہوتی گئیں اور ہوتی جا رہی ہیں اور ہائٹس اور قد و قامت بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہیں تو گویا اس تقابلے اور اس کمپیریزن کے لیے بھی نمازوں کے اوقات کے حوالے سے اور پھر ان تینوں قوموں کے عمل ان کے کام ان کے ایمان اور ان کی جزا کے حوالے سے بھی نمازوں کے اوقات کا تذکرہ کیا کیا یہود نے صبح سے لے کے زہر تک کام کیا عیسائیوں نے زہر سے لے کے اثر تک کام کیا اور ہم مسلمانوں نے جب ہمیں قرآن اور دین کی حقامات دیئے گئے تو ہم نے رات تک کام کیا یہود اور عیسائیوں کے عمل اور کام کا دورانیا عمرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا نمازوں کے اوقات کے تایین سے یہ بات واضح ہو رہی ہے نا لیکن پھر بھی ان کو اجر ایک کے رات اور عمرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر دو کے رات دیا گیا کیا بات پتا چل رہی ہے عمرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے کنتم خیر امتن امت واسطن کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے حالانکہ ان کے کام کا دورانیا زیادہ ہے لیکن ان کا اجر ایک قیرات اور عمرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر دو قیرات ہے حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے امید ہے پہلے آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ایک تہائی جنتی میری امت میں سے ہوں گے پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آدھے جنتی میری امت میں سے ہوں گے اور پھر آپ نے اختتام پر اپنی بات اور اپنے قلام کے اختتام پر آپ نے خوشکبری دے دی مجھے آپ کو ہم سب کو کہ مجھے امید ہے کہ دو تہائی جنتی میری امت میں سے ہوں گے اللہ ہمیں انہی میں سے بنا پھر اس حدیث میں آ رہا ہے کہ یہود اور عیسائی آجز ہو گئے یعنی وہ رک گئے کس بات سے آجز ہو گئے کس بات سے رک گئے آجز ہو جانے کا مطلب کیا ہے حدیث کی شرح سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اس بات پر آجز ہو گئے کہ اپنا ایمان بالکتاب اور اپنا ایمان بالرسل مکمل کر لیتے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لائے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قرآن اور انجیل پر ایمان سے آجز آ گئے تھے وہ رک گئے تھے محروم ہو گئے تھے اسی طرح عیسائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل تک تو ایمان لائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ السلام اور اس کتاب الفرقان قرآن الحکیم پر ایمان سے آجز ہو گئے رک گئے محروم رہ گئے گویا اپنے ایمان بالکتاب اور اپنے ایمان بالرسل عقیدہ رسالت کی تکمیل سے آجس ہو گئے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ بخشش کا وعدہ تکمیل ایمان کے ساتھ ہے اور اللہ زینہ آملو کب ہوتا ہے آملو کب ہوتا ہے جب ایمان مکمل ہو جائے اور ایمان کیا ہے ایمان مفصل پانچ ایمان اللہ کے فرشتوں اللہ کی کتاب اللہ کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان تو چونکہ یہ دو ایمان مکمل کرنے سے آجس رہ گئے تو ان کی بخشش کا معاملہ ہے اللہ تعالی سبحانہ تعالی سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں ان اللہ زینہ آمن واللہ زینہ حادو ونسارہ وصابعین منامنا باللہ والیوم الاخر وعمل سوالہن فلہم اجرہم اندر ربہم ولہ خوفن الہم ولہم یحزنون کہ وہ لوگ جو یہودی ہیں وہ جو صابعی ہیں اور وہ جو عیسائی ہیں ان میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاکر اچھے عمل کرے گا ان کے لئے کوئی خوف نہیں ان کے لئے ان کے اللہ کے پاس ان کا عجر ہے ان کے لئے کوئی خوف ان کے کوئی غم نہیں تو کیا ان کی بخشش کا معاملہ ہے یہ تو اپنے ایمان کی تکمیل سے اپنے عقیدے کی تکمیل سے محروم رہ گئے آجز رہ گئے روکے رہ گئے تو ان کی بخشش کا معاملہ پھر کیسے ہوگا اس آیت کی روح سے کچھ حیسائیوں اور کچھ یہودیوں کی بخشش کا وعدہ موجود ہے کن حیسائیوں اور کن یہودیوں کے لیے وہ جو اپنے ایمان کی تکمیل سے آجز نہیں رہے تھے کیا پتہ جلتا ہے کون سے اگلے نبی کے آنے سے پہلے پہلے جن نبیوں کے پیروکاروں نے اپنی کتاب اور اپنے نبی پر ایمان لاکر عمل کیا ان کے لیے بخشش کا وعدہ ہے مثلا وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے آنے سے پہلے پہلے تورات پر ایمان لائے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور تورات اور انجیل کے مطابق تورات اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے تھے ان کا ایمان مکمل تھا اگر ان کا عمل ان کی کتاب اور ان کی نبی کی تعلیمات کے مطابق تھا تو ان کے لیے بخشش کا وعدہ موجود ہے کن یہودیوں اور کن سوابیوں اور کن عیسائیوں کے لیے ہیں جو اگلے نبی کے آنے سے پہلے پہلے اپنی کتاب اور اپنی نبی پر ایمان لاکر اس کے مطابق عمل کرتے تھے اسی طرح عیسائی وہ سارے کے سارے عیسائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے اور انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے تھے اپنی ایمان کی تکمیل میں آجز نہیں تھے ان کا ایمان مکمل تھا ان کے لیے بکشش کرواتا ہے پھر ایک اور بات سمجھا رہی ہے قیامت کے دن کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے قیامت کے دن کا مقالمہ سنایا جا رہا ہے تینوں عمتوں کا تذکرہ اور تینوں عمتوں کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جا رہا ہے کیا پتہ چل رہا ہے اللہ کے حضور حاضر سب ہی ہوں گے سب عمتیں سب گروہ سب افراد اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے حساب بھی سب کا ہوگا سزا جزا بھی سب کو ملے گی اور پھر کیا پتہ چل رہا ہے ایک اور بات اللہ آدل ہے اللہ آدل ہے اللہ بہت قدردان ہے اور اللہ علیم و خبیر ہے جس نے جتنا جتنا عمل کیا ہوگا وہ علیم اور خبیر رب اس کی قدردانی کر کے عدل سے اس کو اس کا عجر اور اس کا ثواب اور بدلہ ضرور دیکھا پھر آپ نے اس حدیث میں دیکھا کہ اس میں کرات کا ذکر ہے کرات کیا ہے ایک وزن کا پیمانہ ہے یہ کتنا ہے یہ تقریباً پانچ جو کے دانے کے برابر ہے مصر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ مصر کے علاقے میں یہ وزن کا پیمانہ استعمال ہوتا تھا اور یہ بالکل وہ چھوٹے والے پیمانے ہیں جیسے تولے، ماشے، گرامز، مایکرو گرامز وغیرہ میڈی گرامز وغیرہ ہوتے ہیں اس قسم کا یہ وزن کا پیمانہ ہے پانچ جو کے دانے کے برابر ہے ایک کی رات اور وزن کے حوالے سے تذکرہ کی رات کا صرف یہاں نہیں اور بھی کچھ حدیث میں کی رات کا تذکرہ آتا ہے مثلا ہم دیکھیں کہ حدیث میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ جو شخص پہلی صف میں آئے گا اس کے لئے بھی عجر پھر دوسری صف پھر تیسی صف کے لئے بھی عجر جو ہے وہ کی رات کی حوالے سے ہی بتایا گیا اسی طرح ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ وہ شخص جو کسی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد جنازے کے ساتھ جاتا ہے اور اس کی نواز جنازہ کے پڑھانے تک وہیں رہتا ہے تو اس کے لئے ایک قیرات کا ثواب ہے اور اگر وہ اس کی تدفین تک رہتا ہے تو اس کے لئے دو قیرات کا ثواب ہے تو یہ قیرات کے حوالے سے عجر کا پیمانہ حدیث میں یہ اور جگہوں پر بھی آتا ہے اور پھر ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ قیامت کے دن عمل کو وزن دے دیا چاہے گا کیونکہ ان کو تولہ جانا ہے نا میزانِ عدل میں اور یہ بات پتا چل رہی ہے کہ پچھلی قوموں کی عمریں بھی لمبی تھی ان کی کوششیں ان کی سرگرمیاں ان کی عبادات بھی زیادہ تھی لیکن پھر بھی وہ عجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ہماری امت سے کم دی جائیں گی امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی پتا چل رہی ہے اور اس کے کچھ وجوہات مثلا شرح بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور قرآن ہمارا دین مکمل ہے جامع ہے کمپلیٹ ہے اور محفوظ ہے اس لیے اس دین پر عمل کرنے والوں کا عجر پشلی ادیان پر عمل کرنے والوں سے بڑھ کے خوکا اور پھر یہ دین اصل دین ہے اس کو اللہ نے پسند کیا ہے اس لیے اس میں داخل ہونے کا عجر سب سے زیادہ دیا گیا اور ویسے بھی ہمیں پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پیروکاروں کے لیے ہر عمل کے لیے عجر دس گناہ ہے اور یہ فضیلت خاص امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے پچھلی امتوں کے لیے یہ وعدہ نہیں شبے میراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا گیا تھا کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جب ایک نیکی کریں گے تو کم از کم عجر دس گناہ ہے اس وجہ سے بھی مسلمانوں کے لئے اجر پشلی عمتوں سے بڑھ کے ہوگا اور پھر یہ بھی بتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کوانٹیٹی کو نہیں کوالٹی کو دیکھتے ہیں اللہ ہمیں اپنی اس کوالٹی کو اخلاص اور خلوص سے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے ربنا والا تحمل لائینا اس ون کما حملتا ہوا للذین من قبلنا اللہ جو پشلی قوموں پر تُو نے بوجھ ڈالے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں باب نمبر چودہ مغرب کا وقت ابھی تک ہم نے کون کون سے اوقات کی ہیں جی زہر اور اثر کا وقت اب مغرب کا وقت حدیث نمبر 346 حضرت رافی بن خدائج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے صحابہ اکرام مسجد نبی مدینہ کا دور مغرب کی نماز باجمات ادا کی جاریے میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا پہم میں سے کوئی واپس چاہتا تو تیر پھینکتا تو وہ تیر گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز کی ادائیگی کا جو وقت ہے اس کے تعیون کیلئے صحابہ اکرام مختلف طریقہ اکار جو ہے وہ بیان کریں کہیں پر اثر کے لیے بتایا گیا کہ ہم عوالی تک پہنچ جاتے ہم مدینہ کے گردو پیش کے گاؤں تک پہنچ جاتے کہیں فجر کے لیے بتایا گیا کہ ہم واپس آتے تو ابھی اتنی روشنی ہوتی کہ ایک دوسرے کو پہچانا جاتا تو اب مغرب کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کیا تھا جب آپ پڑھتے تھے تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مسجد نبی میں نماز پڑھ کے اپنے گھروں میں واپس جاتے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے گھروں میں پلٹنے کے بعد ہم تیر پھینکتے تھے تو تیر پھینکنے کی جگہ جو ہے وہ نظر آ جاتی تھی کیا پتہ چل رہا ہے مغرب کی نماز آپ کو پتہ ہے کب شروع ہوتی ہے جب غروبِ آفتاب کا وقت ہوتا ہے سورج کا جب پہلا کنارہ ڈوبنے لگتا ہے غروب ہونے لگتا ہے تو وہ مغرب کی نماز کا اول وقت ہے ادھر اثر کی نماز کا آخری وقت ہے اور ادھر مغرب کی نماز کا اول وقت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے سورج غروب ہوتا چلا جاتا ہے اندھیرہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور مغرب کی نماز کا آخری وقت وہ ہے جب سورج مکمل ڈوب جاتا ہے اور آسمان پر جو سرخی ہے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے یہاں پر صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد گھر جا کے بھی تیر پھینکتے تو تیر پھینکنے کی جگہ نظر آتی تھی مطلب کیا ہے نماز پڑھ کے گھر جانے کے بعد بھی ابھی اتنی روشنی ہوتی تھی کہ تیر پھینکے جانے کی جگہ نظر آتی تھی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز بالکل اول وقت کے قریب ادا کرتے تھے پتہ کیا چل رہا ہے مغرب کی نماز کا افضل وقت مسنون وقت افضل وقت اور مستحب وقت کونسا ہے اول وقت سورج کے غروب ہوتے سار اگر مغرب کی نماز کو ادا کیا جائے گا تو وہ مستحب ہے اور اس کا عجر اور ثواب زیادہ ہے حدیث نمہ 347 حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخر کی نماز ٹھیک دوپہر کو پڑھتے اثر کی ایک ایسے وقت جب آفتاب صاف اور تیز ہوتا یہ دونوں کیا ہیں جلدی پڑھی جا رہی ہیں اور مغرب کی جب آفتاب غروب ہو جاتا اور عشاء کی کبھی کسی وقت اور کبھی کسی وقت جب آپ دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے تو جلد پڑھ لیتے اور اگر لوگ دیر سے جمع ہوتے تو دیر سے پڑھتے اور صبح کی نماز آپ صحابہ اکرام اندھیرے میں پڑھتے تھے وہی بات میں جو ہم پیچھے پڑھ چکے انہی کو یہاں پہ پھر سے سمب کیا گیا ہے باب نمبر پندرہ مغرب کو عشاء کہنے کی کراحت حدیث نمبر تھری فورٹی ایٹ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ نماز مغرب کے نام کے لیے دیہاتی لوگوں کا محاورہ تمہاری زبان پر چڑھ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیہاتی لوگ مغرب کو عشاء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں صحابہ اکرام مغرب کو مغرب اور عشاء کی نماز کے حوالے سے صحیح نام کیا ہیں وہ پکارنے کی تاقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سے نام ہیں جو قرآن اور حدیث نے وضع کی ہیں گویا حدیث میں آپ نے قرآن پر عمل کرنے کی تاقید کی ہیں اور دوسری بات یہ کہ حدیث قرآن کی تصدیق اور تاقید کرتی ہے اصلہ بات کہا تھی کہ بددو لوگ جو دیہاتی لوگ ہیں ان کو ہم عربی زبان میں بددو کہتے ہیں ویلیجرز یہ نوملی کون ہوتے ہیں انیجوکیٹڈ ہوتے ہیں انپڑ ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر تعلیم کی سہولتیں جو ہیں وہ شہروں میں زیادہ میسر ہیں اور دیہات وغیرہ میں اس دور میں تو خاص طور پر میسر نہیں تھی تو یہ دیہاتی لوگ جن کو بددو کہا جاتا ہے قرآن میں بھی عربی کہا جاتا ہے یہ بددو لوگ جو ہیں یہ ان دو رات کی جو نمازیں ان کے عوقات ان کے نام کو کچھ بدل دیتے تھے مغرب کی نماز کو وہ عشاء کی نماز کہتے تھے اور عشاء کی نماز کو عطمہ کی نماز کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کیونکہ اس سے نماز کے عوقات پر تبدیلی کا جو معاملہ ہے اس کا امکان تھا عشاء کہتے ہیں عربی زبان میں اس اندھیرے کو جو مغرب کے بعد اول رات میں آسمان پر چھا جاتا ہے مغرب کے بعد آسمان پر چھا جانے والا مغرب کے اول وقت کے بعد آسمان پر چھا جانے والا اندھیرہ یہ وقت جو ہے اس کو عشاء کا وقت کہا جاتا ہے یعنی آسمان پر جب سورج مکمل طریقے سے غروب ہو جاتا ہے اور آسمان کی سرخی بھی غائب ہو جاتی ہے تو یہ جو اول وقت کا اندھیرہ ہے اس وقت کو عشاء کا وقت کہا جاتا ہے تو یہ مغرب کی نماز جب عشاء کی نماز کہتے تھے اگر یہی طریقہ کار بدوں کا اپنا لیا جاتا تو اس سے کیا امکان تھا کہ نماز مغرب کے اوقات کے اندر خلل آ جاتا حالانکہ مغرب کا آخری وقت جب آسمان پر سرخی غائب ہو جاتی ہے اور اگر اس کا نامی عشاء بنا لیا جاتا تو نماز مغرب کا وقت غلط ہو جاتا تو اس حوالے سے آپ نے اس کو منع کیا کہ بدو جو ہیں وہ مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کہتے ہیں تم عشاء کی نماز نہ کہنا کیونکہ اس سے نماز مغرب کا وقت چینج ہو جائے گا ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ نماز کے اوقات نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنا اور اس کے اوقات تائین کا صحیح علم ہونا اور اس میں رد و بدل کرنا سے بچنا کتنا اہم ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ بدو لوگ جو ہیں یہ عشاء کی نماز کو عطمہ کی نماز کہتے تھے عطمہ کہتے ہیں اونٹوں کے دودھ کے دھونے کا وقت یہ لوگ جب مغرب کا وقت ختم ہو جاتا تھا تو رات کے وقت اپنے اونٹوں کا اونٹ دھوتے تھے تو اس لیے وہ عشاء کی نماز کو عطمہ کی نماز کہتے تھے تو آپ نے وہی کہا کہ جو قرآن اور حدیث میں تمہیں نام بتائے گئے ہیں انہی ناموں تک اپنے آپ کو لیمٹ کرو بدووں کے اور انپڑوں کے نام جو قرآن اور حدیث کے علم سے بہہرہ ہیں ان کے بتائے بھی ان کے وضع کی و نام جو ہے ناپناو یعنی شریعت کی اسطلاحات کو بھی بدلنا پسندیدہ نہیں ہے نا کیونکہ اس کے ساتھ اوقات اس کے تائین اس کے انداز اس کے خدود اور اس کے ٹائم لیمٹس میں رد و بدل کا امکان ہے البتہ مغرب کو عشاء اول کہا جا سکتا ہے اور ان دونوں کو ملا کر عشاء این بھی کہا جا سکتا ہے رات کے وقت کی دو نمازیں عشاء این مغرب کو رات کی نماز کو عشاء این بھی کہا جا سکتا ہے اور مغرب کی نماز کو عشاء اول بھی کہا جا سکتا ہے باب نمبر سولہ نمازِ عشاء کی فضیلت حدیث نمبر تری فورٹی نائن حضرت عشاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نمازِ عشاء میں تاخیر کر دی اور یہ واقعہ اشانات اسلام سے پہلے ہے پہلے کبھی ہے آپ ابھی گھر سے تشریف نہیں لائے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آکے عرض کیا کہ عورتیں اور بچے سو رہی ہیں تب آپ باہر تشریف لائے فرمایا اہلِ زمین میں تمہارے علاوہ کوئی بھی اس نماز کا منتظر نہیں ہے مدنی دور کا واقعہ ہے اور مدنی دور میں سے کونسا واقعہ کونسا وقت اشانات اسلام سے پہلے یہ کونسا دور ہے جب ابھی اسلام مکہ اور مدینہ سے بیانڈ پھیلا نہیں ہے فتح مکہ کے بعد آپ کو بتا ہے کہ مکہ مدینہ سے آگے بھی دین اسلام پھیل چکا تھا تو یہ فتح مکہ سے پہلے اشانات اسلام سے پہلے کا مراد فتح مکہ سے پہلے جب ابھی مکہ اور مدینہ کے دونوں شہروں کے بیانڈ اسلام نہیں پھیلا تھا تو گویا یہ خاص مدنی دور کا جب یہ حدیث کا معاملہ آ رہا ہے اور اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ اشان تاخیر سے پڑھائی دیر سے پڑھائی گویا اشان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا پسندیدہ وقت مستحب اور افضل وقت کیا ہوگا اس کو تاخیر سے پڑھنا اس کو تاخیر سے پڑھنا لیکن یاد رکھئے کہ آگے پھر میں اس کو دھوراؤں گی کہ کونسا شخص تاخیر سے پڑھے گا جو جاگنے کی قدرت رکھتا ہے جو جاگنے کی استطاعت رکھتا ہے اور افضل وقت میں ادائیگی کے لیے جاگنے پر اس کے اوپر نیند کا غلبہ ایسا نہ ہو کہ اس کے نماز کی خشو اور خضو کے اندر قمی آنے لگے کیونکہ حدیث کے الواز موجود ہیں ساری چیزوں کو ملا کے ہمیں اپنا طریقہ وزہ کرنا ہے حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس وقت نہ پڑھو جب نیند کا غلبہ ہو تو لہٰذا یہ اس شخص کے لیے افضل ہے اور اس شخص کے لیے مستخب ہے جس پر تاخیر کی وجہ سے نیند کا غلبہ نہیں ہوگا تو جو جتنی جیر تک جاگ سکتا ہے اس کو آخری کام عشاء کی نماز کرنا ہے اور یہاں پر جب آپ تاخیر سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت احمد نے کیا بتایا کہ بچے اور عورتیں سو رہے ہیں کیا پتہ چل رہا ہے یعنی اس رات کی نماز میں عشاء کی نماز میں بھی مسجد نبی میں عورتیں اور بچے بھی حاضر ہوتے تھے عورتوں کا بعد جماعت نماز کے لیے حاضر ہونے کا جواز بھی مل رہا ہے اور اندھیرے کی نماز میں عشاء کی نماز میں بھی عورتوں کا مسجد نبی میں حاضر ہونے کا حوالہ مل رہا ہے عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ حاضر ہو رہی ہیں کتی محبت ہے ان کو نماز سے اور کتی محبت ہے ان کو جماعت سے اور یاد رکھئے گا جو ماں جن ماں کی دل مسجدوں سے جڑے ہوتے ہیں انہی کی اولادوں کی دل بھی مسجدوں سے جڑ جاتے ہیں لہٰذا عورتیں اور بچیں نمازوں کا شگف جماعت کا شگف جماعت کی محبت اور پھر آپ نے یہ فرمایا جب آپ تشریف لائے کہ اہل زمین پر تمہارے علاوہ کوئی اس نماز کا منتظر نہیں کیا پتا چل رہا ہے نماز عشاء کی فصیلت بھی پتا چل رہی ہے یعنی آپ نے تعریف کی آپ نے قدردانی کی ان لوگوں کی جو اس وقت تک نماز کے منتظر تھے کس کی منتظر عشاء کی نماز کے منتظر با جماعت نماز عشاء کے منتظر اور دیر سے نماز عشاء کے منتظر تینوں باتوں کی کا علم پتا چل رہا ہے فصیلت پتا چل رہی ہے عشاء کی نماز کی فضیلت پتہ چل رہی ہے باجماعت نماز کی اور فضیلت پتہ چل رہی ہے تاخیر سے عشاء کی نماز کی کیونکہ آپ کا دردانی کر رہے ہیں اور آپ تعریف کر رہے ہیں کہ تم جیسا کوئی شخص اس وقت روئے زمین پر نہیں ہے یعنی تم جیسا نہیں ہے اور تمہارے عجر جیسا اور عجر کسی کا نہیں ہے کس کا عجر نمازِ عشاء کا عجر باجماعت عشاء کا عجر اور تاخیر سے عشاء کا عجر ایسا ہے جیسا کوئی اور عجر کسی نماز پر نہیں سمیٹتا حدیث نمت 350 حضرت ابو موسیٰ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اور میرے ساتھی جو کشتی میں میرے خمرات تھے کوئی کچھ صحابہ اکرام ہیں یہ کشتی پر سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے مدینہ تشریف لائے ہیں مدنی دور کی حدیث ہیں ہم وادی بطخہ میں ٹھہرے ہوئے تھے یعنی مدینہ سے ذرا قریب ایک وادی ہے وادی بطخہ وہاں پر یہ قیام کر رہے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام بزیر تھے تو ان میں سے ایک گروہ باری باری ہر رات عشاء کی نماز کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا صحابہ اکرام کی ایک جماعت کشتی پر سفر کر کے مدینہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے حاضر ہوتے ہیں مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوتے بدھا کی وادی میں قیام بزیر ہیں اور سارے کے سارا گروہ ایک دم ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے نہیں گروہ میں سے کچھ کچھ لوگ ڈیوائیڈ کر کے نظم و ثبت ہے پلاننگ ہے ڈسپلن ہے ایک دم سے سارے کے سارے نہیں آگے تھے شاید الگ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انڈیپینڈنٹلی ایکسکلوسیولی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ سیکھنا چاہتے تھے تو لہٰذا یہ باری باری آتے رہے نماز کے وقت اور عشاء کی نماز کے وقت آتے رہے خدمت میں حاضر ہوتا رہا اتفاق سے ایک مرتبہ ہم سب ہم سب یعنی میں اور میرے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے چونکہ آپ کسی کام میں مصروف تھے اس لیے عشاء کے نماز میں آپ نے تاخیر کی گویا مصروفیت کی وجہ سے نماز عشاء میں تاخیر کی جا سکتی ہے اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں آپ کسی کام میں مصروف تھے نماز عشاء میں آپ نے تاخیر کی یہاں تک یہ آدھی رات گزر گئی یعنی یہاں سے کیا پتا چل رہا ہے عشاء کی نماز کا آخری وقت پتا چل رہا ہے عشاء کی نماز کا اول وقت کیا تھا ابھی بیچے میں نے آپ کو بات کی بتایا ہر نماز کا آخری وقت اگلی نماز کا اول وقت ہے مغرب کی نماز کا آخری وقت جب سورج مکمل ڈوب جائے اور آسمان پر سرخی بھی غائب ہو جائے رات کا اول اندھیرہ عشاء کہلاتا ہے تو عشاء کی نماز کا اول وقت کیا ہے جب سورج مکمل ڈوب کیا آسمان پر سرخی قائم ہو گئی اور رات کے آسمان پر اول اندھیرہ چھا گیا یہ عشاء کا وقت ہے یہ غروبِ آفتاب کے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا بعد غروبِ آفتاب کے ڈیڑھ گھنٹا بعد ہے یہ عشاء کا اول وقت اب یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ عشاء کا آخری وقت کیا ہے اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ عشاء کا آخری وقت آدھی رات ہے آدھی رات گزر گئی اور آدھی رات ابھی باقی ہے آدھی رات تک عشاء کی نماز اب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی لوگوں کو نماز پڑھائی فراغت کے بعد حاضرین سے فرمایا کہ وقار کے ساتھ بیٹھے رو کہ جم کے بیٹھے رو عزت کے ساتھ قرار پکڑ کے بیٹھے رو اور خوش ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تمہارے سے وہاں کوئی آدمی اس وقت نماز نہیں پڑھتا یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی شخص کوئی کام نہیں کر سکتا اللہ کا احسان ہے کہ تمہارے سے وہاں کوئی آدمی اس وقت نماز نہیں پڑھتا یا اس طرح فرمایا کہ تمہارے علاوہ اس وقت کسی نے نماز نہیں پڑھی معلوم نہیں کہ آپ نے ان دونوں میں سے کونسا جملہ فرمایا صحابہ اکرام کا احتیاط اور دھیان کا رویہ نظر آ رہا ہے کہ جب ان کو دو جملوں کے الفاظ میں بھی ہلکا سا اشتبار شبہ ہوتا تھا تو اس کو منوان ویسے کا ویسے کوٹ کر دیتے تھے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر ہم سب خوشی خوشی واپس لوٹ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تعریف کی قدردانی کی کن لوگوں کی جو عشاء کی نماز با جماعت تاخیر سے آدھی رات تک کے بعد ادا کر رہے ہیں عشاء کی فضیلت عشاء کی تاخیر کی فضیلت با جماعت عشاء کی فضیلت تینوں چیزیں پشتی حدیث کے طرح پھر واضح ہو رہی ہیں اور عشاء کا آخری وقت بھی پتا چل رہا ہے کہ عشاء کب تک پڑھی جا سکتی ہے رات کی آدھی رات تک آدھی رات تک عشاء پڑھی جا سکتی ہے بلکہ آپ نے آدھی رات کے بعد پڑھانی شروع کی تو آدھی رات کے بعد بھی عشاء کا وقت گویا موجود ہے کچھ حوائیات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آخری دو تہائی تک عشاء کا وقت موجود ہے اور پھر آپ نے اسے صحابہ اکرام کی تعریف بھی فرمائی گویا آپ تعریف بھی فرماتے تھے فضیلتوں کو بیان بھی کرتے تھے قدردانی بھی کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ تم جیسا کوئی نہیں یا تمہارے عجر جیسا کسی کا عجر نہیں اور پھر صحابہ اکرام کی خوشی کا طریقہ بھی دیکھئے کہ صحابہ اکرام کس بات پر خوش ہو رہے ہیں ان کی خوشی کا پیمانہ ان کی خوشی کا وقت آدھی رات کو بھی خوش ہو کے واپس آ رہے ہیں ورنہ کوئی آدھی رات کو واپس آ تو بڑھ بڑھ آتے ہوئے اپنے تھکاوت کا شکار کرتے ہوئے نہیں خوش ہے کہ ہمیں افضل اور ہمیں فضیلت کی خوشکبری دے دی گئی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعریف کر دی ہمارے عمل کو پسند فرما لیا خوشی کے پیمانے ان کی سوچ ان کی ترجیحات کا اظہار کرتی نظر آتی ہیں آدھی رات کا تعین کیسے ہوگا کیسے پتا چلے گا کہ آدھی رات کون سے وقت تک ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر موسم میں دین کے وقت اور آدھی رات کا وقت بدلتا رہے گا تو جو لوگ کچھ حساب کتاب جانتے ہیں ان کے لئے میں نشاندہ ہی کر دوں آدھی رات کب تک ہے اس کا تعین یا رات کی آخری تہائی کب تک ہے کیونکہ یہ نمازِ عشاء کے تعین کیلئے ضروری ہے سورج کے غروب ہونے کا وقت دیکھ لیجئے جسے ان آپ تعین لگا رہے ہیں کہ آج آدھی رات کا وقت بارہ بجے ہیں ساڑھے بارہ ہیں ایک ہے ڈیڑھ ہے کتنے بجے تک ہے کیونکہ ظاہر ہے وقت تو بدلتا رہے گا نا موسم کی حوالے سے جیسے زوال کا وقت بدلتا ہے ویسے ہی آدھی رات کا وقت بھی بدلے گا اور روبے آفتاب کا وقت دیکھ لیجئے ادھر تلوے آفتاب کا وقت دیکھ لیجئے دونوں کے درمیان کتنے گھنٹے ہیں ان کو گن لیجئے ٹھیک ہے اگر دس گھنٹے بنتے ہیں دونوں کے درمیان تو ان کا آدھا کر لیجئے پانچ گھنٹے بن گئے پانچ گھنٹوں کو غروبے آفتاب میں ایڈ کر دیجئے یہ کیا بن جائے گا آدھی رات کا وقت سمجھ آیا سانسٹ سان رائز دونوں کے درمیان جتنے گھنٹے ہیں ان کا تائیون کر لیجئے اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں اتنے گھنٹوں کو ہاف کر دیجئے اور جو ہاف گھنٹے ہیں ان کو غروبے آفتاب میں ایڈ کر لیجئے آپ کو آدھی رات کا وقت پتہ چل جائے گا اور رات کی تہائی اور دو تہائی کا تائیون کرنا ہے کیونکہ رات تحجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے تحجد کا وقت رات کی آخری تہائی میں شروع ہوتا ہے اب اس کا تائین کرنے کے لیے یہ جو وقت نکلا ہے غروبِ آفتاب اور طلوعِ آبا آفتاب کے درمیان جو گھنٹے نکلیں ان کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیجئے اور پھر دو حصوں کو غروبِ آفتاب میں ایڈ کر دیجئے آپ کو رات کی آخری تہائی کا وقت پتہ چل جائے گا باب نمبر سیونٹین اگر نین کا غلبہ ہو تو عشان سے پہلے سو جانا حدیث نمبر تری فیفٹی وان حضرت عائشہ رضی اللہ انہا سے جو حدیث تری فورٹی نائن پہلے بیان ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں اس قدر تاخیر کر دی کہ حضرت عمر نے آ کر آپ سے کہا کہ عورتیں اور بچے سو گئے ہیں یہاں اس روایت میں اس قدر اضافہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ انہا نے فرمایا کہ صحابہ اکرام سرخی غائب ہو جانے کے بعد رات کی پہلی تہائی تک کسی وقت بھی اس نماز کو پڑھ لیتے تھے حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر ترشیف لائے گویا میں اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے جبکہ آپ اپنا ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر یہ گراہ نہ سمجھتا تو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز اسی طرح یعنی اسی وقت پڑھا کریں پشتی حدیث سے ملتی جلتی حضرت عشاء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے غدیث اور حضرت عمر کا حوالہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھائی وہی بات پھر وضع ہو رہی ہے کہ کیا ہے جی عشاء کی نماز جتنی دیر سے پڑھی جائے گی اتنی مستخب ہے اس کا وقت اس وقت کو جتنا لیٹ کیا جائے اتنا ہی زیادہ اس میں افضل وقت ہے اور دوسری بات ہے کہ حضرت عمر نے بتایا کہ عورتیں اور بچے سو رہے ہیں گویا عورتیں اور بچے عشاء کی نماز میں مسجد نبی میں جماعت کے لیے حاضرت اندھیرے کی نماز میں عورتوں اور بچوں کے جانے کا جواز ایک تفعہ پھر وضع ہو رہے ہیں اور پھر عورتیں اور بچے سو رہے ہیں گویا عشاء کی نماز سے پہلے سونا جائز ہے عشاء کی نماز کے انتظار میں اور افضل وقت کے انتظار میں سو جانا ناپسندیدہ نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے منع نہیں کیا اور آپ نے اس کی تردید نہیں کی آپ نے اس کی نفی نہیں کی حدیث تقریری ہے ایک شکل میں کہ آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ عورتیں اور بچے سو گئے تو آپ نے یہ نہیں کہا جگاؤ نہیں اس وقت سونا نہیں تھا گویا اگنین کا غلبہ ہو اور نماز عشاء کے تاخیر کی خواہش ہو یا جماعت ابھی نہ کھڑی ہو اور عشاء کی نماز تاخیر ہو تو کچھ دیر کے لیے اونگ لینا یا کچھ دیر کے لیے سو لینا جائز ہے میں نے پیشی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ باجمع کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ باجمعات والے لوگوں کے لیے اگر وہ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں تو ان کے لیے اونگ جانا یہ ان کے لیے معاملہ ہے اور ایک فرد کے لیے گھر میں اجازت نہیں ہے حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے فرد بھی اگر گھر میں سوتا ہے اس نیت سے کہ وہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے زیادہ فریشہ پوکر کرے گا تو یہ مباحثہ پہلے ہم کر چکے بہرحال صحابہ اکرام سے پھر پتا چل رہا ہے کہ عشاء کی نماز کا اول وقت جب آسمان پر سرکی گائب ہو جاتی ہے اور اول رات کا اندھیرہ عشاء کی نماز کا اول وقت ہے سورج کے غروب ہونے کے ڈیڑھ گھنٹے بعد اور آخری وقت یہاں پر پتا چل رہا ہے آدھی رات تک یا رات کی آخری تہائی تک اسی سے ملتی جلدی حدیث آگے 352 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان نے سر پر ہاتھ رکھنے کی کیفیت بھی بیان کی گویا یہ حدیث ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی وجہ سے تاخیر سے نکلے بچے عورتیں موجود تھیں انتظار کرتے کرتے بچے عورتیں جو ہیں وہ سو گئے آپ جب اپنے حجر مبارک سے نکلے اور آپ کے بالوں سے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا تو یہ دونوں حدیثیں جو ہیں وہ متصل ایک ہی وقت کی حدیث ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان نے سر پر ہاتھ رکھنے کی کیفیت بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا اور اپنی انگلیوں کو کشادہ کر کے ان کو سروں پر سروں کو سر کے ایک جانے پر رکھا پھر انہیں ملا کر سر پر یوں پھینے لگے کہ آپ کا انگوٹھا کان کی اس لوہ سے جو چہرے کے قریب ہے داڑی سے جال لگا نہ سستی کی اور نہ جلدی کی بلکہ اس طرح جیسے کہ میں نے بتایا گویا یہ وہی کیفیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کی حدیث میں حدیث نمبر تھری فیفٹی تھری باب نمبر ایٹین عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی حدیث مروی ہے اور انہوں نے مزید فرمایا اضافہ کیا کہ آپ کی انگوٹھی کی چمک کا سما میری آنکھوں میں اس طرح اس طرح ہیں کہ گویا اس رات کو بھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں یعنی حضرت ابن عباس نے تو صرف آپ کے سر کے بالوں کے نچوڑنے تر بالوں کو نچوڑنے اور سر پر ہاتھ پھیرنے کی کیفیت بیان کی لیکن حضرت انس اس سے ایک ایڈیشن بتا رہے ہیں کہ میں نے صرف اس تر بالوں کو گرتے ہوئے پانی کے کتروں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کے پھرنے کوئی نہیں دیکھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جو آپ کی محر مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے محر والی انگوٹھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک اور آپ کے دست مبارک پر ہوتی تھی وہ انگوٹھی جو ہے اس کی چمک بھی مجھے نظر آ رہی ہے تو کہہ صحابہ اکرام کا ایک رویہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے عمل آپ کی ایکٹیوٹیز آپ کی سرگرمیاں ان کی آنکھوں میں ہر وقت کیا تھی ایسے جیسے تازگی ان کی ویسے کی ویسے ہی ہوتی تھی جیسے ایکچل حیات طیبہ میں تھی پوری تازگی کے ساتھ بہترین حفظ کے ساتھ ان کی نگاہوں میں رہتی تھی سنت کے واقعات اور حدیث کی تعلیمات اور حدیث اور سنت کے واقعات ان کے حافظے میں بالکل ترو تازگی سے محفوظ تھے محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے سکھانے یاد رکھنے اور بتانے کا شوق اور شغف نظر آ رہے اللہ سبحانہ تعالی یہ سنت کے نمونے ہماری آنکھوں میں بھی سما جائے اور اللہ سبحانہ تعالی یہ حدیث کی تعلیمات اور یہ سنت کی تعلیمات اللہ ہمارے دلوں میں بھی گھر کر جائے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان کا حسن ان کی زینت اللہ سبحانہ تعالی ہماری بھی دلوں کا محور اور مرکز بن جائے اور اللہ ان خوبصورت سنت اور حدیث کے واقعات اور ان نظاروں اور ان معاملات کو اللہ اپنی زندگی کے خاکوں کا رنگ بھرنے میں اللہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری کی ساری سرگرمیاں جو ہیں وہ صحابہ اکرام نے بتائیں اس حوالے سے کہ نماز عشاء جو ہے اس کو آپ تاخیر سے پڑھتے تھے باب نمبر انیس نماز فجر کی فضیلت حدیث نمبر تھری فیفٹی فور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو تھنڈی نمازیں بروقت پڑے گا وہ جنت میں داخل ہوگا ایک دفعہ پھر دو تھنڈی نمازوں کا تذکرہ یہ دو تھنڈی نمازیں کون سی ہیں جی سب سے پہلی نماز فجر اور دوسری اثر کی نماز فجر اور اثر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ تھنڈی نمازیں ہیں اور جو ان کو بروقت پڑے گا یعنی جتنا اول وقت پر پڑا جائے گا اتنا اجر زیادہ ہے باب نمبر بیس نماز فجر کا وقت حدیث نمبر تھری فیفٹی فائف حضرت نصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہریک آئے صحابہ اکرام آپ کی صحبت میں رہنا قسرت سے پسند کر رہے ہیں مختلف وقات میں ہیں آپ کا مختلف وقات میں آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صحابہ اکرام کے ساتھ بے تکلفی یہ بھی نظر آ رہے ہیں پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے میں نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں کاموں یعنی سہری اور نماز میں کتنا وقت تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ پچاس یا ساٹھ آیات کی تلاوت کے برابر صحابہ اکرام جب ٹائی ونٹ اول بتاتے ہیں تو وہ کس کیا مثال دیتے ہیں آیات کتنی آیات پڑھنے کا کیونکہ میرا خیال ہے یہ چیز کا تائیون ہماری زندگی میں یہ چیزیں اتنی شامل نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں اوقات کے تائیون کیلئے ان چیزوں کو بیان کرنا بھی اتنی آسانی سے نہیں آتا کیونکہ وہ بہت اکثر موقع پر پچاس ساٹھ آیات کسرل سے پڑھتے رہتے تھے تو اس لیے وقت یا ٹائم پیریڈ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم تو وقت کو ٹائم کو ایکسپلین کرنے کے لیے آج روز مرہ زندگی کی مثالیں دیتے ہیں وہ کس کی مثالیں دیتے تھے جو کام زندگی میں رائج ہوتا ہے مثال بھی اسی کی دی جاتی ہے کیا پتہ چل رہا ہے صحابہ اکرام کی زندگی میں قرآن کی آیات کی تلاوت کتنی زیادہ رائج اور کتنی زیادہ داخل تھی کہ وہ ٹائم اور ٹائم کی میاد کو بیان کرنے کے لیے بھی آیات کی تلاوت کا پیریڈ جو ہے وہ اس کو کوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب ایسے کیا پتہ چل رہا ہے کہ سہری تاخیر سے کھانا اور فجر کی نماز جلدی یعنی افضل وقت اول وقت میں پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساپت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تین باتیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان میں سے ایک کیا ہے ایک آپ نے فرمایا کہ سہری دیر سے کھانا افطار جلدی کرنا اور نماز میں بائیں ہاتھ کے اوپر اپنا دائیں ہاتھ رکھنا تو لہٰذا سہری دیر سے کھانا یعنی آخری وقت پر سہری کھانا اور دوسرا فجر کی نماز کو افضل اول وقت میں پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر دورا لیجئے فجر کا اول وقت فجر کا اول وقت اس کا مستحب اس کا افضل اور اس کا مسنون وقت ہے حدیث نمبر تری پفٹی سیکس سحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں اپنے اہل و ایال کے ساتھ بیٹھ کر سہری کھاتا تھا پھر مجھے جلدی پڑھ جاتی تھی ان کی جلدی کس بات پر ہوتی تھی چلو جل جلدی سہری کھاؤں اور پھر سو جاؤں نماز پڑھ کے گھری نہیں جلدی پڑھ جاتی تھی کہ میں فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کروں صحابہ اکرام کی جلدی کے پیمانے فستبک الخیرات کے طریقے اور پھر بہجماعت نماز کی محبت بہجماعت نماز کی طرف طلب ان کی لپکنے کی خواہش اور عارض اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ کی فجر کی نماز مسجد نبی میں سہری کے فوراں بات ہوتی تھی کہ صحابہ اکرام کو جلدی کر کے آپ کی فجر کی جماعت کو پانے کے لیے جلدی کرنی پڑتی تھی پھر وہی اصول فجر کا افضل مسنون اور مستحب وقت اس کا اول وقت ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نماز کے اوقات کا حساب رکھنے ان کی پابندی کرنے ان کا انتظار کرنے اپنی زندگی کے معاملات اپنے زندگی کے ٹائم ٹیبل کو نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق وضع کرنے اور نمازوں کو افضل وقت میں ادا کرنے کی توفیق اتا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی نماز میں خشو اور خضو اتا فرما اللہ نماز میں دل لگا دے اللہ نماز میں لطف اور سرور اتا فرما دے اور اللہ سبحانہ تعالی جیسی ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے ان کو قبول فرما کہ عجر بڑھا کر اتا فرما دے ربی جعلنی مقیم السلاتی ومن زریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدین و للمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وکنا عذاب النار ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسحادیتنا وحب لنا من لدن کا رخمہ انکا انتا الوحاب سبحانا اللہم بابی حمدکا نشہد واللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا بنا توب علیک سبحانا ربکا ربنا عزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین